السلام علیکم دوستوں ایسے ہو آئی ہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج ہم 21 خاجہ کے در پہ ہے جو کہ عورنگ آباد میں ہیں خاجہ پران الدین رحمت اللہ علیہ دیکھیں آپ میرے پیچھے یہ پورا راستہ ہے اندر جانے کا حضرت کے پاس جائیں گے ہم اور آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کریں گے تو چلیے چلتے ہیں موسیقی 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 حضرت کا نام ہے عصد الدین نولیہ عارفین شیخ خاجہ قرآن الدین غریب رحمت اللہ علیہ 21 وی خاجہ آپ امام آزم ابو حنیفہ رجل اللہ تعالیٰ کے اولادوں میں سے ہیں آپ کا وطن ہے حریانہ میں حاسی سے ایرول کے آپ وہاں کے رہنے والے ہیں آپ جو ہیں نظام الدین نولیہ محبو بلائی کی خزمت میں رہیں آپ ان سے مرید ہوئیں نظام الدین نولیہ محبو بلائی نے اپنا حنیفہ بنایا انہی کے حکم سے جو ہیں بھیجا گئے آپ چودہ سو پالکی کے ساتھ آپ آئے ہیں پہ آپ نے تیس سال تک دعوودی روزے رکھے ایک دین آر اور پچیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عطا کریا آپ جب پردہ ہوئے چورہ سی سال کے عمر میں تو یہاں خید پڑ گیا تھا کھانی کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا ہمارے پرکوں کے باپ دادا جو ہے خید پڑ گیا تھا کھانی کو نہیں تھا تو آپ سے انتجا کیے دعا کرے حضرت کی جو ہے تو اللہ نے آپ کے ختموں میں کے پاس سے جو ہے تو یہ بیس پتر میں سے چاندی نکلا کرتی تھی یہ دیکھی چاندی نکلا کرتی یہ سوہ بالیس کی چاندی ہوا کرتی تھی اس کو کاٹنا روز آنا فجر کی نماز کے بعد میں اس دور میں پیسے نہیں چلتے تھے سونا چاندی دینا کھانے کو لے کے آنا لنگر پکانا سم مل کے کھانا یہ روز کا معمول تھا پھر یہاں دکھن کا علاقہ تھا یہاں پہ انگریز بلچیس کی حکومت نہیں تھی یہ حیدر آباد کے نظام ہے یہاں پہ ان کا نام ہے آصف جاوال میر خمردین یہ حیدر آباد کے نظام یہ حیدر آباد کے پہلے بادشاہ انہوں نے آپ کے نام سے کچھ زمین جائدات باٹے سو سو پچاس پچاس اکر زمینات باٹے آپ نے یہ حیدر آباد کے جو ساتھ نظام نے حکومت کیے اس میں سے پہلے بادشاہ دکھن گئے انہوں نے جو ہیں زمین جائدات دیئے حالات اچھے ہو گئے پھر چاندی جو ہیں تو حضرت نے بچارت دیئے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا آپ یہ چاندی ہنگی جنگی دنیا والے دیکھیں گے باریک باریک آج بھی نکلتی اور ختم ہوتی آئی یہ حضرت کے دونوں بھانچے ہیں مولانا عبداللہ تیر مولانا کریم یہ بھانچے ہیں یہ بھانچے ہیں یہ اول نمبر کے آپ کے مرید میں سے بھی ہیں اور آپ کے خاتم بھی ہیں وہ چاروں آپ کی لے پالا کا اولاد ہے گودھلی بھی چارچار چارمانے کے بچے آپ نے چاروں بچوں کو لیے تگود میں انہی کے اولادوں میں سے یہاں کے خاتم لوگتے ہیں اور یہ جو سامنے کاج کی بیٹھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک رکھتے زہرت کراتے سال میں ایک دن یہاں موجود ہے آئیے یہاں پہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک موجود رہے اچھا ماشاءاللہ آرنزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے لکھی ہوئے قرآن شریف وہ آرنزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ جن کی عمر 91 سال کے تھی پچاس سال آپ نے پورے عیشہ پہ حکومت کیا قرآن شریف لکھتے تھے جو حدیات ملتا تھا یقینوں میں اور مشکینوں میں باٹھتے تھے سر کی ٹوپی بنتے تھے اسی میں اپنا گزارہ کرتے تھے اور اندر جو ہے نظام دین آلیا مہمو بلائی کی دستار بندی ہے ملاد ہوتی گیارہ کنٹل کا میٹھا کھانا پکتا اٹھرہ سے بیس لاکھ لوگ آتے سب سے لہن سے نیاز بھی دیتے اور جارت بھی کراتے آپ جب دلی سے روانہ کرے گئے نظام دین آلیا مہدو بلائی نے بابا برانو دن گریب کو تو آپ نے اپنے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک لائے تھے اور موہیں مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے مرید ہوئے پھر اس کے بعد میں بابا برانو مبارک ہمینے نے بھی دیا کہ اس کا جارت تم نے پتلى اچھا محیم مبارک کی جارت وہاں پہ ہوتی بارہ رہو کی لہول میں بابا بیو سکھا جارت وہاں پہ جو ہیں معیم مبارک کی جارت اسلام خدم خود برشت موسیقی موسیقی